اسلام علیکم ویورز آج ہم چیز پیس کری کی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی گریوی بہت ہی اچھی کریمی اور رچ گریوی بن کے تیار ہوتی ہے اور اسے بچے بڑے سارے بہت پسند کرتے ہیں بچوں کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے چونکہ یہ بہت زیادہ سپائسی گریوی نہیں ہوتی ہے سو اس کے لئے چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے اس کے لئے میں چاہیے دو پیاز تین ٹماتر دس پندرہ کاجو اور کسوری میتھی لیے ہم نے تھوڑی سی اس کے بعد ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہم آئل میں ڈال کے آپ چاہیں تو ایک ساتھ بھی ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں ادروائز آپ کاجو اور پیاز پہلے ڈال کے اس کو فرائی کریں پھر آپ اس میں کسوری میتھی اور جو ہمارے ٹماتر ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں آئل میں ہم نے بس ایک سپون آئل لیا تھا بہت زیادہ آئل ہم کو اس کو فرائی کرنے میں نہیں چاہیے بعد میں جب ہم گریوی بنائیں گے تب ہم آئل ڈالیں گے سو ہم اس کو میں نے سارے ٹماتر پیاز اور کاجو کو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اب ہم اس میں تھوڑا سا اس پر ٹیسٹ ہم سالٹ ایڈ کر دیں گے سو دیٹ ہمارے یہ جو ٹماتر ہیں وہ جلدی پک جائیں اور جلدی لوس ہے ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک ہمارا ٹماتر سوفٹ نہ ہو جائے سو ہمیں اس ٹماتر کو تھوڑا سوفٹ کر لینا ہے اس کو جلدی کک کرنے کے لیے آپ چاہے تو ایک گھوٹ پانی بھی ڈال سکتے ہیں ادھر وائز کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں اور پانی ڈالنے کی یہ ٹماتر اپنا ہی پانی لوس کرے گا اور پھر اسی میں یہ پک جائے گا اس کو آپ جائیں تو کور کر کے پکا لیں اس کے بعد اس کی پیوری بنا لیں اب ہم گریوی کی تیاری کرتے ہیں الگ سے ہم نے پان میں تیل ڈال لیا ہے ہم نے دو سپون تیل ڈالا ہے اور ہم نے زیرا ڈال دیا ہے کھڑا زیرا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لال میچ اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں کشمیری لال میچ ڈالیں گے سارے مسالے میں نے ون ٹی سپون ڈالے ہیں یہ ہم نے زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر یہ سارے سکھے مسالے ڈال کے ہم اسے سٹر کر لیں گے آج ہم سلو ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے مسالے جل نہ جائے اب اس میں ہم ایک گھوٹ کے قریب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں تاکہ ہمارے یہ جو سوکھے مسالے یہ برن نہ ہو جائے اگر آپ ایسے ہی مسالے ڈال دیں گے تو وہ بلیک ہو جائیں گے اور آپ کے گریوی کا کلر خراب کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے سٹر کر لیجیے اب ہم اس میں جنگر گالک کا اگر آپ کے پاس فریش پیسٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ جو آپ نے گھر پر بنا کے رکھا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے تو ون ٹی سپون ہم نے جنگر گالک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے بھوننا ہے سو دیکھ ادرک لہسن کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے یہ دیکھیں ہمارا گریوی اچھے سے بھون گیا ہے تیل بھی آپ کو اوپر سپریٹ ہوتا ہو وہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ایک منٹ ہی آپ کو بھوننا ہے اتنے میں یہ بھون جائے گا ابھی آپ اس میں جو بھی ہم نے پیاز, چماتر, کاجو کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں پورا ایڈ کر دیں گے اچھے سے آپ بلینڈر کو رنس کر لیں پانی سے چاہو تو اس کو ڈال کے آپ اچھی طریقے سے ملا لیجئے اس کو اچھے طریقے سے پورا آپ کا مسالہ اور یہ مل جانا چاہیے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے آج ہماری سلو ہی رہے گی یہ دیکھیں یہ ببلز فارم ہو رہے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ اس کو ڈھک دیں کور کر کے پکائیں یہ جو ببلز ہے یہ اڑ کے آپ کا کچن میں سی کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا اس کو ہم پانچ سے لے کے 5-7 منٹس کے لئے پکائیں گے یہ دیکھیں تیل اوپر ان کو دکھائی دے رہا ہے میں نے کیا کیا تھا الگ سے بوائلڈ پیز کو پیز کو بوائل کر لیا تھا میرے فروزن پیز تھے اور سویٹ پیز ہے میرے اور اس کو میں نے بوائل کر کے ایک چھوٹی کٹوری ایک چھوٹا کٹوری ہے یہ میرا اس میں میں نے ڈال دیا ہے تو پیز ہمارے کٹوری ہے جو میں نے ان کو بوائل کیا تھا اب ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے اس کا کلر جو گرین کلر ہے وہ مینٹین رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سٹر کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے پیز بھی تھوڑا سا اس مسالے کے ساتھ جذب ہو جائے پیچ بیچ میں ہم اس کو کھول کے دیکھتے رہیں گے تاکہ ہمارے مسالے نیچے سے برن نہ ہو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھر کی ملائی میرے پاس ٹیٹر پیک کی نہیں تھی اس لئے میں نے گھر کی ملائی یوز کی ہے اگر آپ کے پاس ٹیٹر پیک کی کریم ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہئے تو اس میں ہاف کپ ملائی ایڈ کر سکتے ہیں ملائی سے اچھا ٹکسچر اچھا کریمی ٹکسچر آ جاتا ہے میں نے دو فل ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری گریوی میں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو گیا کریم ڈالنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا جب آپ کا ایک دو منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھک کے پکائیں گے سو دیکھیں آپ کا جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے گا سو دیکھیں آپ کی گریوی دن ہو گئی ہے یہ دیکھیں تیل اوپر آ گیا آپ گریوی دن ہو گئی ہے بس ہم اس کو الگ سے سرونگ پلیٹر میں سرف کریں گے اوپر سے چیز ڈالیں گے اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں وہاں ریسیپی بن کے تیار ہو گئی ہے